بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آمین دعا ہے کہ دعا ہرز امام زنونابزین علیہ السلام ہرز کے معنی ہوتے ہیں ڈھال کے یہ وہ دعا ہے جسے حضرت سجاد علیہ السلام روز پڑھتے تھے اور روایتوں میں یہ کہ اس کا پڑھنے والا جو ہے آفات اور بلیات اور مصیبات سے محفوظ رہتا ہے اس کو دعا ہرز امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسمع الصامعین یا ابسر الناظرین یا اسرع الحاسبین یا احکم الحاکمین یا خالق المخلوقین یا رادق المرضوقین یا ناصر المنصورین یا ارحمان راحمین یا دلیل المتحیرین یا غیاسل مستغیسین یا غیاسل یا غیاسل مستغیسین یا مالک یوم الدین یاکہ نعبدو و یاکہ نستعین یا صریخ المقروبین یا مجیب دعوت المضطرین انتا اللہ رب العالمین لا الہ الا ارت الملک الحق المبین الكبر یا ارداك اللہم صلی علی محمدن المصطفى وعلى علی المرتضى وفاطمہ الزہرہ وخديجہ الكبرہ والحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا وعلي ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر سب کے سب وجعفر ابن محمد الصادق وموسی بن جعفر الكازم وعلي ابن موسیر رضا ومحمد ابن علی التقیم وعلي ابن محمد والحسن بن علی العسکری والحجت القائم المہدی الامام المنتظر صلواتک علیہم اجمعین اللہم وعلمن وعلاهم وعاد من عاداهم وانصور من نصرهم واخضول من خضلهم والعال من ظلمهم وعجل فرج آل محمد وانصور شیعت آل محمد وارضقنی رویتا قائم آل محمد واجعلنی من اطباعه واشیائه وارضی نبفیل برحمتک یا ارحم الراحمین شب جمع شب دعا شب زیارت عمی طاہرین خصوصا جب زیارت اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے آقا ان دنوں کربلا ہوتا تھا لیکن حالات و وبا نے آپ کی بارگاہ میں آنے سے روک دیا کہا لیکن آقا آپ ہی نے تو فرمایا ہے جہاں سے بھی بیٹھ کے مجھے پکارو گے میں تمہاری آواز سنوں گا بھی تمہارے سلام کا جواب بھی دوں گا اور تمہاری زیارت ملاقات کو بھی آنگا آقا بس ہمارے سلام سن لیجئے ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کے لیے یہ ذرہ نوازی کافی ہے آقا آقا اگر آنا ہو تو دمِ نزا آنا آقا اگر آنا ہو تو فے قبر میں آنا آقا اگر آنا ہو تو اندل حساب آنا آج شبِ جمعہ ہے تمام عمی طہرین زیارت امام حسین کو آئے روایتوں میں آیا ایک بی بی زہرا آج کی شب اپنے لال کی زیارت کو آتی ہیں سلیمان ابن محران معروف بے عامش سنی عالم دینے کہتا ہے میں زیارت حسین کو پیداز سمجھتا تھا ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ اماریاں اتر رہی ہیں تین نور کی اماریوں سے پرچے گر رہے ہیں ایک پرچہ میں نے اٹھایا جس پہ یہ لکھا تھا من رامن نجات افل یزر حسین جسے نجات کی تمنا ہو وہ میرے لال حسین کی زیارت کرے عامش کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ اماریاں کس کی ہیں اور یہ سواریاں کہاں جا رہی ہیں جواب دینے والے نے جواب دیا یہ اماری بات میں زہرہ کی ہے جو ہر شب جمعہ حضرت حواہ و سارا و آسیا و کلسا و دیگر خواتین اہل جنت کے ساتھ اپنے لال حسین کی زیارت کو حد دی ہیں اس روایت کو حاج علی بغدادی نے جب امام زمانہ سے ملاقا تو یہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف پوچھا آقا یہ حدیث سہی ہے جو سلیمان بن مہران نے بیان کیا ہے فرمائے ہاں خدا کی قسم میری جدہ فرد میں زہرہ عرش سے حسین کی قبر پہ آتی ہے اور بی بی کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے شب جمعہ کو غزریہ حسین میں قرآن بپا ہوتا ہے فاطمہ زہرہ حسین کی آزائے بدل کو چومتی ہیں اور آواز دیتی ہے بابا میرا لال بے گناہ تھا بابا میں نے چکیاں بیس بیس کے پھالا ہے عزیزوں اسی گور غریبہ میں کہیں اسغر کا جنازہ تو کہیں علی اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا تو کہیں قاسم ایک پورٹ لی بھی لے پہٹے تو کہیں آنو محمد کا بکھرا ہوا جنازہ گنج شہیدہ کیا کہو بی بی کے بچوں کی قربانی گاہ ہے عزیزوں شب جمعہ دو جملہ ہو حسین کی حرم میں جانے سے پہلے حسین کے باب سے جازل لے لو حضرت عبل فضل عباس جن کو باب الحسین کہا جاتا ہے آقا سلام آقا ان دنوں وبا نے ان لوگوں کو آپ تکانے سے روک لیا ہے آقا آقا نظر انعیت کرو کہ یہ وبا ختم ہو ماہ رجب میں بہت سے مراسمیں اب یا آپ کے لال موزی قازم کی شادت ہے ستائیس کو بیست ہے یا رسول اللہ اور امام حسین کا سفر ہے شابان میں امام حسین مولا عباس حضرت سید سجاد علی اکبر حضرت صاحب الزمان کی بلادت ہے یہ سارے پروگرام خطرے میں یا ابل فضل العباس سیدی مددی اور چلے امام حسین کی بارگاہ میں سب کے سب اسلام امام حسین سب کے سب اسلام امام حسین امام حسین امام حسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیکہ یا ابل فضل العباس السلام علی مسلم ابن عقیل السلام علی حانی ابن عروہ السلام علی جمیع شہداء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ تعالیٰ